بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوفیلی آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے جی تو یوکے کے ویدر کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اور یوکے کی لائف کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ یوکے میں لائف اتنی زیادہ تف کیوں ہیں اتنی زیادہ مشکل زندگی یہاں پہ کیوں ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ جو مشکل ہے نا اور جو پرابلم ہے وہ ہے جی یہاں کا ویدر کنڈیشن یعنی کہ یہاں پہ یوکے میں نا ویدر اتنا زیادہ مزریبل ہے ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے اور جی سردی جو تھی نا اس دفعہ اتنی ایک لانگ ٹرم تھی کہ میئی کا آپ دیکھیں جی یہ میڈ آ چکا ہے اور آج اللہ اللہ کر کے جو ہے نا وہ تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے یہ اس ویگ میں یعنی کہ یہ ویگ کے اب تقریبا تین چار دن باقی رہ گئے ہیں اور جی یہاں پہ اب آ کے نا میئی کے میڈ میں کوئی تھوڑی بہت دھوپ نکلی ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ سیوٹیبل ہوا ہے لیکن ہوا جو ہے نا وہ ابھی بھی بہت ہی زیادہ تھڈی ہے یعنی کہ آپ لوگ باہر جو ہے نا وہ ویداؤٹ اپنے آوٹر کوٹ کے نا پھر نہیں سکتے ہیں یہ یہاں کے ویدر کی جو ایک ڈیزاسٹر اور ٹیریبل سی سی سیچویشن ہے نا اس کی وجہ سے یہاں کی زندگی بہت ہی زیادہ ٹف ہے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پاکستان سے انڈیا یا بنگلہ دیش یعنی کہ ایجین کنٹریز سے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ آ کے نا ایجسٹ کرنا اور اس لائف میں نا اس ویدر کے ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے شروع شروع میں جو ہے نا وہ بندہ اس ویدر کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے کہ جی سردی ہے ایک آئیڈیا سے سیچویشن ہے سنو پڑے گی پھر اس کے بعد جی اسی طرح سے بارشیں ہوں گی اور جی پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ویدر بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے لیکن ایکچول میں کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو لانگ ٹرم زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ اسی سردی میں گزارنا پڑے نا تو یہ سردی آپ کے لیے وبالے جان بن جاتی ہے اور اس وقت انسان کا بس یہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے ہمیں نا سن مل جائے یعنی کہ سن آپ کے لیے ایک سورس آف انرجی ہے اور اس سے جو ہے نا آف کور سورج آپ کو انرجی دیتا ہے اس کے وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک انرجی آتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ جی آپ اٹھ کے کام کریں اور جب آپ کو یہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ کئی کے دن بلکہ کئی کے مہینے نہیں دیکھنے کو ملتی نا تو پھر اس وقت بہت ہی تیریبل اور ڈیزاسٹر قسم کی سیچویشن ہو جاتی ہے خیر جی اللہ اللہ کر کے اب یہاں پہ یوکے میں تھوڑا سا سن آ گیا ہے تھوڑی سی انرجی ہم لوگوں کو بھی ملنے شروع ہو گئی ہے اس لیے اب آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی موٹیویشنل قسم کی ویڈیوز جو ہیں ان کو میں شیئر کروں گی بہرحال جی انسان جس بھی حال میں رہے جس بھی سیچویشن میں رہے چاہے اچھی ہو یا بری ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے جس بھی حال میں رکھا ہے جس بھی کنڈیشن میں رکھا ہے اس ساتھ کا بڑا ہی لاکھ لاکھ شکر ہے نہ جانے ہم لوگ اس کام کے یا اس چیز کے قابل بھی تھے یا کہ نہیں تھے البتہ جی یہاں پہ یوکے کی زندگی ہم لوگوں کو اتنی مشکل کیوں لگتی ہے کیوں ہر وقت ہم لوگ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ یوکے کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے یہاں پہ رہنا بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے ٹاف ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ویڈر کی کنڈیشن ہے اور جی یہ اسپیشلی جو یہ یہاں پہ سن نہیں نکلتا اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ بیماریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسپیشلی ویٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے جوڑوں کا درد پٹھوں میں درد ہر وقت سستی کہلی اور طبیعت میں ایسی ناسازی کہ جی کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا اور اسپیشلی یہ ویٹامن ڈی ویسے تو کہنے میں یہ ہوتا ہے کہ جی صرف ویٹامن ڈی ہے اس کی کمی ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیفیشنسی ہونے کے وجہ سے انسان کو بہت دھیر ساری بیماریوں کا کنگز لے کر آئے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے اب میرے لیے یہ کام ضروری ہے اور جی ہر وقت اپنے آپ کو ایک ایکٹیف سیچویشن میں اگر تو آپ رکھیں گے نا تو آپ لوگ تبھی زندگی میں سکسیسفل ہو پائیں گے یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیپریشن کی بہت زیادہ سیچویشن ہوتی ہے ڈیپریشن یہاں پہ اس کنٹری میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے خیر اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی پاکستان میں بھی عورتوں کو ڈیپریشن ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ اس ملت کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف عورتوں کو بلکہ میں نے مردوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈیپریشن کی بہت سارا جو ہے نا پرابلمز دیکھی ہیں کیونکہ یہاں کا ویدر جو ہے نا اس کی وجہ سے ہر وقت نا بندہ ڈیپریشن ہی رہتا ہے ہر وقت گھروں کے اندر رہو اور جب باہر نکلنا ہے تو بہت تیز یعنی کہ بارش ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی تو جی سنو ہو رہی ہے بہت زیادہ سردی ہے تھنڈی ہوا ہے اتنیک تھنڈی ہوا ہوتی ہے یا باہر نہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور جی یہ ان ساری سیچویشن کے وجہ سے نا انسان آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ڈیپریشن کی سیچویشن کا شکار ہو جاتا ہے بہت کم لوگ میں نے یہاں پہ ایسے دیکھے ہیں جو کہ ہر وقت اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایک اس کی مین جو بجا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نا لوگوں کا آپس میں سوشلیزم بہت کم ہے آپس میں جو پاکستانی فیملیز بھی ہیں نا وہ بہت ہی کم ملتی ہیں کیونکہ ہر کسی کی لائف جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ بیزی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ لائف اتنی بیزی کیوں ہے کیونکہ ہر وقت جو ہے نا لوگ کام کے اوپر ہی رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے میں سپینڈ کرنا ہے نا اس کو وہ ویسٹیج آف ٹائم اور منی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہی ٹائم ہم لوگ جا کے جو ہے نا اپنی جاب کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں اٹلیس چند پیسے تو آئیں گے نا ہمارے پاس تو بس یہی پیسہ کمانے کے چکر میں انسان جو ہے نا وہ سوشلیزم سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے اسپیشلی جو ہاؤس وائس ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی بند رہ جاتی ہیں بہت کم ان کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ باہر نکل کے فریش ائر لے سکیں یا لوگوں کے ساتھ گھل مل سکیں جو موسلی میں نے یہاں پہ عورتیں آئیں ہیں نا ان کو یہی دیکھا ہے کہ وہ پاکستان سے آ کے نا ہاؤس وائس ہی بنتی ہیں اور بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی جوب کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی گھر کو بھی لے کے چلیں تو جی اگر آپ ہاؤس وائب بنتے ہیں تب بھی آپ کی لائف یہاں پہ ڈپریس ہی رہتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ ڈپریشن ہوتا ہے اور بہت ٹاف لائف ہوتی ہے اور اگر آپ ایک ورکنگ لیڈی بن جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہے نا وہ ڈبل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت تو لوگوں کا سوشل سرکل نہیں اتنا ہوتا جس کی وجہ سے ایک تو ٹائم نہیں ہے اور دوسرا لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ لوگ مل سکیں تو اس وجہ سے یہاں پہ لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹاف ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے بچوں کو گرون اپ کرنا بہت ہی زیادہ ایک ہارڈ اور ٹاف قسم کا ٹاسک ہے اس ٹاسک کو نا آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اگر تو سکسیسفولی اچیو کر گئے تو آپ سمجھیں کہ جی آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سکسیسفول ہو چکی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت جو ہے اس کو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا موزنی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کہا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیا پڑے ہیں بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ڈاکٹر بنائیں گے کوئی انجینئر بنائے گا کوئی کچھ بنائے گا تو کوئی کچھ بنائے گا یہاں پہ رہتے ہوئے پیرنٹ سے اگر پوچھا جائیں کہ بھی آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں تو ان کی مین اور بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے کہ آپ اس طرح کے گیر مسلم کنٹری میں رہ کے اپنے بچوں کو اسلام کے نزدیک رکھ سکیں اور اپنے دینی تعلیمات کے نزدیک رکھ کے ان کو پورا ایک اچھا کھرا اور سچا مسلمان بنا سکیں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو اتنا اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہر طرف ایک اسلامی محول ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے ہمارے دین میں یہ ہے وہ ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں اور یہ چیزیں الاؤ ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ توتے کی طرح اپنے بچے کو خود رٹانی پڑتی ہے کہ بھی آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے زندگی میں موو آن ہونا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا ایک ہارڈ اور ٹف قسم کا ٹاسک ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے گرون اپ کریں گے ان کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کریں گے اور پھر یہاں پہ لائف اتنی زیادہ بیزی ہے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تو بات دور کناہ ہے کہ وہ جا کے کسی سوشل سرکل میں بیٹھے یا اپنی فرینڈز بنائے یا جو ہے وہ یہاں پہ رشتہ داروں کو ملے یا روز آنا جانا ہو کسی کی طرف یہ تو بات impossible ہی ہے بس جی اوورال یہ ہے کہ یہاں پہ یوکے میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کی زندگی بہت ہی زیادہ tough ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ ہے کہ ہر وقت وہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بیزی لائف گزار رہے ہیں تو اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ کیوں رہ رہی ہوں اور میں کیوں نہیں واپس جا رہی جی پاکستان تو اس کا بڑا ہی سمپل سا جواب یہ ہے کہ میں بھی پلان کر رہی ہوں کہ جی میں پاکستان چلی جاؤں اپنے بچوں کو لے کے واپس کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ تو لے لیے ہیں تو اب اس بات کا کوئی اتنا خاص مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہیں لیکن یہ ہے ہم لوگ بھی جلد واپس جلے جائیں گے کیونکہ یہ بات بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود سوچیں اگر کسی نے لاہور سے جا کے نا کراچی سیٹل ڈاؤن ہونا ہو تو اس کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی لائف ہو جا کے نئے سیرے سے اس نے سٹارٹ کرنا ہے اور سب کچھ نیا نیا اس نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہاں پہ گھر بھی اس نے نیا لینا ہے اسی طرح سے جاب کے یا بزنس کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ پیسے کے بغیر تو گزر نہیں سکتی چاہے پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن پیسہ جو ہے نا وہ زندگی کی ایک ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہینڈسوم آماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے تو جی بس انہی چیزوں کو ہم لوگ بھی پلین آؤٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے بھی راستے کھول جائیں اور میں بھی جو ہے وہ پاکستان واپس چلی جاؤں تو جی ہوفولی آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی موٹیویشنل بھی رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے تو جی ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا until then اللہ حافظ